میں اس کے بعد وقت تنہ لیتے ہوئے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ ہمارے ایک دوست دیکھو اور بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں جو آپ نے بھی تخریز تنی فضلت الشیخ عبدالخدیر عمری آپ ہی کے ساتھی ہیں ابھی دونوں ہم کلاس ہیں یعنی دونوں کلاسمنٹ ہیں ساویر علی عمری میں آپ کو بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ضنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة آل إمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وقال تعالى في سورة فُصِّلَة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم سٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام عمائدین شہر جمعت اہل ادیس گجرات کہ لائق وفائق ذمہ داران جمعت اہل ادیس نڈیاد کی قابل قدر ذمہ داران خصوصی طور پر جناب عابد بھائی صاحب اور جناب سلیم بھائی صاحب اور ان کے رفاقہ کار اسی طرح سے سٹیج پر تشریف فرما بنگلور سے تشریف لائے ہوئے مہمانان ایضام گجرات کے چپے چپے سے تشریف لائے ہوئے میرے صاحب نے تشریف فرما اسلامی بھائی اور اسی طرح سے اگر میری آواز اسلامی بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو اسلامی بہنیں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہوں اس رب کاریم نے ہم تمام کو یہ توفیق ارزانی بخشی ہے کہ آپ حباب کے سامنے آ کر چند دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع انعائد فرمایا ہے جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بعدہ درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء مرسلین پر خصوصا آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر اللہ مبارک صلی و سلم على نبینا محمد وعلى آل و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الہ یوم الدین حضرین اگرامی مجھے جس موضوع پر آپ حباب کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہیں زوالِ امت کے اصباب اور اس کا علاج تو سب سے پہلے بیماری کا علم ہونا چاہیے بیماری کیا ہے اور بیماری کو معلوم کرنے کے بعد اس کا علاج معلوم ہونا ضروری ہے حضرین بیماری کیا ہے یہ تقریبا لوگوں کو پتا ہے میں آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھوں گا علاج کی طرف زیادہ توجہ دلاؤں گا خدبائی مصنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ علمران کی آیت نمبر ایک سو انتالیس وان تھرٹی نائن پڑھی ہے اللہ تبرک تعالیٰ نیس آیت میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہمت نہ ہارو پسپا نہ ہو جاؤ ہمت نہ ہارو وَلَا تَحْزَنُوا غمزدہ نہ ہو جاؤ حُزن و ملال میں مبتلا نہ ہو جاؤ پریشان مت ہو جاؤ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ تم ہی سر بلند رہو گے تمہارا سر اونچا رہے گا تمہارا مقام مرتبہ اونچا رہے گا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ شرط یہ ہے اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو حقیقی مانے میں تمہارے پاس ایمان ہے عقیدہِ توحید تمہارے پاس ہے تم ہی سر بلند رہو گے تمہارا مقام مرتبہ اونچا رہے گا ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو پہلی بیماری کیا ہوئی ایمان ہمارے پاس جیسے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے آج ہم اونچے مقام پر فائز ہیں آج ہمارا مقام مرتبہ اونچا ہے آج مسلمانوں کا حال کیا ہے مسلمانوں کا اسٹیٹس کیا ہے مسلمانوں کی حالت اور درگت کیا ہے آپ بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت کی اکاسی جو بیان کی ہے حدیثِ ثوبان آپ جانتے ہیں ابودعو کی روایت ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طرح سے بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ساری امتیں ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی سارے کے سارے مل کر اور تمہاری کچھ حیثیت نہیں ہوگی تمہارا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوگا تمہارا وزن نہیں ہوگا تمہاری کوئی نمائندگی نہیں ہوگی لوگ تمہیں کچھ نہیں سمجھیں گے سارے کے سارے مل کر تمہارے خلاف سادشے کریں گے ایورشے کریں گے حملہ کریں گے اور تمہیں صفائے ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کریں گے اور تمہارے عجود کا ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی صاحب اکرام کو بڑا تاجب ہوا تاجب کیوں ہوا کہ آج ہمارا جو مقام و مرتبہ ہے کہ ہماری اس مقام و مرتبے سے ہمیں اتنا گرا دیا جائے گا اتنی ہماری حالت خراب ہو جائے گی ہماری درگت اتنی خراب ہو جائے گی صاحب اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان دنوں میں ہماری تعداد گم ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہاری تعداد اس وقت گم نہیں ہوگی امن قلت نحن یوم ادن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول بل انتم یوم ادن کثیر تم ان دنوں میں زیادہ تعداد میں رہو گے تمہاری حیثیت کیا ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاُنْكَ غُثَاِسْسَائِل تمہاری حیثیت خس و خشاک کی معنید ہوگی جس طرح سے سائلہاب آتا ہے پانی بہت نظر آتا ہے پانی کے اوپر بہت جھاند نظر آتے ہیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن دھوپ کی کرنے کیا پڑی دھوپ کی شوائے کیا پڑی وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں تمہاری حیثیت اس طرح سے ہوگی تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تمہارے پاس اسباب و وسائل بھی ہوں گے تمہارے پاس حکومتیں بھی ہوں گی تمہارے پاس افراد بھی ہوں گے اقتدار بھی ہوگا اختیار بھی ہوگا افراد بھی ہوں گے تعداد بھی ہوگی دولت بھی ہوگی حکومت بھی ہوگی سلطنت بھی ہوگی لیکن تمہارا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوگا آج بتائیں مسلمانوں کی تقریباً ساٹھ کے قریب ممالک ہیں ساٹھ کے قریب ممالک مسلمانوں کے ہیں تیداد کی بات کریں ہر تیسرا آدمی میں سے ایک مسلمان ہے ساری دنیا کے گھر بات کریں دولت کی بات کریں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں تلے دولت کی ندیہ بہا دی ہے پٹول اور ڈیزل کی شکل میں علم و فنون میں بھی کمی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے بہت آگے ہیں الحمدللہ لیکن اصل کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوگا تمہارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے روبت تب تبہ اور خوف ڈال دے گا اور تشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف روبت تب تبے کو نکال لے گا نکال لے گا اور تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا صاحب اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وَمَلْ وَحَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَحَنْ کس کو کہا جاتا ہے اللہ کے رسول آپ بتائیں وَحَنْ کس کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَنْ یہ ہے حب الدنیا وَقَرَاهِتُ الْمَوتِ دنیا کی محبت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہارے اندر آ جائے گی تب تمہاری کوئی حیثیت اور تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہوگی تمہارا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوگا تمہارے دل میں دشمنوں کا روب و دب دبہ بٹھا دیا جائے گا اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دب دبے کو ختم کر دیا جائے گا حضرین آج ہماری یہ حالت ہے اور قوموں کی حالت کو بیان کرتے ہوئی خاص طرح سے امت مسلمہ کی شاعر نے کیا خوب کہا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاؤس و رباب آخر سمجھ مایا آج ہماری اردو اتنی کمزور ہو چکی ہے ابھی شیخ صاحب نے سنا تلفز کی غلطی ادائیگی کی غلطی اور اللہ میں اقبال کی شاعری سمجھیں آج اردو ختم ہوتی جا رہی ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے اممتوں کی تقدیر عروج و زبال کا فلسفہ کیا ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں آہ سن لے شمشیر سنہ اول شروع میں یہ لوگ محنت کیے ایمانی طاقت ایمانی قوت عمال صالحہ حسن اخلاق و کردار محنت جفا کشی اور آگے بڑھتے گئے مختلف طرح کے محنتوں کے ذریعے سے تلوار لے کر نکلے تفنے کر نکلے نیزہ لے کر نکلے لیکن حق کے ساتھ یاد رکھو اور حق کے ساتھ نہ اٹھے تو تلوار بھی شمشیر بھی فتنہ یاد رکھو حق کے ساتھ ہونا چاہیے آج جتنے لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں سب فساد ہیں ابھی آپ نے شہد کی زبانی بھی سن لی ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے تم اس کو دفاع نہیں کر سکتے ہو تمہیں اپنے آمال کے ذریعے ایمان کے ذریعے تم استقفار کے ذریعے اخلاق کے ذریعے سے دور کرنا ہے صحابہ اکرام نے وہی کام کیا ہے مکہ میں صحابہ اکرام نے کیا کیا ہے بتاؤ مکہ میں صحابہ اکرام مار کھائیں تکلیفیں اٹھائیں پریشانیاں برداشت کی بھوکے رہیں پتے چبائیں تلوار نہیں اٹھائیں ہاتھوں سے دفاع نہیں کیے ہیں اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اخلاق کو صحیح کیے ہیں کردار کو صحیح کیے ہیں نہ تحریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں کردار کو صدارنے کی ضرورت ہے گوا دی ہم نے اسلام سے جو میراز پائی تھی ہم نے اسلام سے جو میراز پائی تھی سب کو ہم نے گوا دیا ہے سرائیہ سے زمین پہ آسمانے ہم کو دے مارا اور قوموں کا آخری حال یہ ہوتا ہے جب زوال میں مبتلا ہو جاتی ہے قوم تو کیا ہوتا ہے تاؤس و رباب آخر تاؤس مور کو کہتے ہیں یعنی شراب شباب اور کباب میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج ہمارا کام کیا ہے نوجوانوں کی کیا حالت ہے بتاؤ تیرے صوفے افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ گورو لاتی ہے جوانوں کی تناسانی نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گمبد پر تو شاہی ہے بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں پر وہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں لیکن کہاں ہیں آج ہماری نوجوان نسل گلیوں میں کچھوں میں ڈل رہی ہے شراب کے نشے میں چور ہے ڈرگ سلے رہی ہے نوجوان نسل کا یہ حال ہے کسی کا دل دادا ہو چکا ہے کسی پر فریفتہ ہو چکا ہے کسی پر دل آ گیا گیا ختم ہو گیا ہے یاد رکھو میرے بھائیو نوجوانوں کوئی کام نہیں کرنا ہے اسلاف کے طریقے پر لوٹ کے آؤ دوسری بیماری کیا ہے ہم نے مقصدِ وجود کو بھلا دیا مقصدِ وجود کو فراموش کر دیا اللہ نے ہمیں پائدہ کیا ایک مقصد کے تحت ابھی میں بنگلہ زبان میں تقریر میں کہہ رہا تھا بتائیے اگر کوئی انسان سفر کرتا ہے محنت کر رہا بھاگ رہا یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں یہاں سے وہاں جارہ آ رہا ہے کافی چکر کاٹ لیا ہے جانا کہا اس کو پتا نہیں منزل کی خبر نہیں ہے تو ایسے آپ نے کب کیا بولوگے مسافر بولوگے یا بھٹکا ہوا انسان پاگل بولنگی نہیں کوئی بغیر مقصد کے ہستا ہے بولتا ہے بولتا ہے بغیر مقصد کے بول رہا ہے اچھل رہا قدرہ محنت کر رہا ہے بغیر مقصد کے کیا بولوگے پاگل اس کو بولوگے پاگل ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر ہماری زندگی کا ہمارے دور دھوپ کا تگو دو کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ہمیں کیا کہا جائے گا بولیں پاگل کہا جائے گا نا یاد رکھو ہمیں بھی پاگل کہا جائے گا اگر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا یاد رکھیں میرے بھائیو اللہ نے ہمیں کیوں فائدہ فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر چھپن میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ الَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے انسان و جنات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں انسان و جنات کے پیدائش کا مقصد کیا ہے صرف اللہ کے عبادت کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے سوال ہے اللہ کی عبادت اہود و نصارہ بھی کرتے ہیں ہنود و مشرقین بھی کرتے ہیں کرتے کی نہیں کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں اور ہمیں بھی کہا گیا ہم بھی کرتے ہیں تو ہماری اور ان کی عبادت میں فرق کیا ہے توحید کا فرق ہے اسی لیے اس آیت کے تفسیر میں ابن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں جہاں پر بھی قرآن میں یعبدون عبد عبادت کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توحید کے ساتھ عبادت کرنا ہے توحید کے بغیر عبادت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے توحید کے ساتھ عبادت کرو اسی کو حقیقی معنی میں عبادت کہا جاتا ہے اور عبادت میں نبی کا طریقہ ہونا چاہیے اسی کو اتباعِ سنت کہا جاتا ہے عبادت اگر اللہ کی نہ ہو کے غیر اللہ کی ہو اس کو شرک کہا جاتا ہے اور عبادتوں میں نبی کا طریقہ نہ ہو کے ہمارا اور آپ کا طریقہ ہو کسی بزرگ کا طریقہ ہو بڑوں کا طریقہ ہو اماموں کا طریقہ ہو تو اسی کو کہا جاتا ہے بولیں بدات ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ اسلام کا ہی خلاصہ ہے عبادت اللہ کی کرو طریقہ نبی کا اپنایا کرو اسی لئے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی عبادت کے لئے اللہ نے پیدا فرمایا ہمارے ماں باپ کو حقیقی ماں باپ جو پہلے ماں باپ ہے آدم اور حووہ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پیدا کیا جنت ہے ہے نا آپ کو اپنے ماں باپ کی پروپرٹی چاہیے جائیدات چاہیے حرادی کو چاہیے نا پروپرٹی چاہیے ماں باپ کی جائیدات میں ورسین ہوں ہمارے جو حقیقی ماں باپ ہیں اور ان کی جو حقیقی رہائش کا جہاں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا وہ کیا ہے جنت اور ہمارے ماں باپ کی اصل پروپرٹی اصل چاہیدات ہے جنت اس جنت کو حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے یاد رکھو جو اس مقصد کو پورا کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو نہیں کیا وہ کامیاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں فرمایا اس سے پہلے اللہ نے موت کا ذکر فرمایا ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے کیوں موت کا مزا چکنا ہے یہاں انصاف ملنے والا نہیں ہے موت کا مزا اس لئے چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہیں قیامت کے روز اپنے کیے دھرے کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ جس کو نعرِ جہنم سے بچا لیا گیا وَعُدْ خِلَلْ جَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہ کامیاب ہو گیا جنت میں داخل ہو گئے مقصد پورا ہو گیا اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھایا سوئی مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وَجَنَّةٌ لِّلْقَافِر دنیا مومن کے لیے ایک قائد خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے کیسے دنیا میں ہر کافر موج مستی کر رہا ہے نہیں کتنے کافر پریشان حال ہیں کیا دنیا میں ہر مومن پریشان حال ہیں اور ہر مومن تکلیفوں میں مبتلا ہے نہیں بہت سارے مومن اچھے بھی ہیں کیا مطلب حدیث کا آلِ علم لکھتے ہیں یہ ایک تشبیح ہے سیمبولک سینٹنس ہے یہ اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو جس اللہ کے رسول نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کیسے مثال ہے یہ ایک آدمی اپنے گھر پہ تھا آپ ہو جو بھی ہو ایک آدمی اپنے گھر میں تھا اس نے کوئی خطا کی کوئی جرم کیا اس کو لے جا کے جرم کی پاداش میں قائد خانے میں ڈال دیا گیا قائد خانے میں کیا کر رہا ہے سزا کاٹ رہا ہے اچھا ہو گیا تو دوبارہ اس کو اپنے گھر میں اپنے گھر میں واپس کر دیں گے ہے کیا نہیں سزا کاٹنے کے بعد واپس کر دیں گے اور اگر وہاں بھی برا ہوا تو اس سے بڑی سزا ہاں نا اس سے بڑی سزا ہمارے ماں باپ کو اللہ تبرک اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا جنت میں رکھنے کے بعد وہ اپنے گھر میں تھے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی جرم ہوا اللہ نے سزا کاٹنے کے لیے قائد خانے میں رکھا الدنیا سجن المومن یہ مومن کے لیے قائد خانہ ہے یہاں اگر سزا کاٹ لیں سزا کاٹنے کے بعد اچھے ہو جائیں تو اپنے گھر میں واپس وہ گھر کونسا ہے جنت میں اللہ واپس فرمائے گا اور اگر تم نے یہاں پر بھی اپنے آپ کو صدارہ نہیں یہاں قائد خانے میں آ کر قائد و مند کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی تمہارے اندر احساس نہیں ہے تم نے اپنے آپ کو صدارہ نہیں ہے تو یاد اکھو اس سے خطرناک جیل میں ڈالا جائے گا اور وہ ہے جہنم دوزر جہنم میں ڈالا جائے گا تم کو یہی نسال ہے میرے بھائیو اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہاں مومن اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا قائد خانے میں قائدی اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے نہیں جیلر جو کہے گا جیل کے جو رول سے فالو کرنا پڑے گا مومن کو چاہیے قائد خانہ سمجھیں اور یہاں پر اپنی مرضی سے نہ چلیں من مانی زندگی من چاہی زندگی نہیں ہونی چاہیے رب شاہی زندگی گزارو یہاں پر رب شاہی زندگی گزارو گے جنہ پر من مانی زندگی ملے گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلَ مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ وہاں تمہیں من مانی من چاہی زندگی ملے گی سب کچھ مل جائے گا آسمان پر اُڑتا پرندہ تم نے خواہش کیا فوراً حاضر ہو جائیں درختوں میں پل پرورس ہیں تمہارے دل میں خیال آیا سامنے موجود ہو جائیں وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے سب کچھ تمہیں مل جائے گا شرط یہ ہے کہ یہاں پر رب شاہی زندگی گزارو یہاں تم نے مرضی کی ہر چیز پوری کر لی ہے تو وہاں نہیں ملے گی اور کافر یہاں کیا کرتا اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے سب کچھ کرتا وہ آزاد ہے گویا کہ یہاں اس کے لیے جنت کی طرح ہے بات سمجھوہ رہی ہے اسیمبلک سینٹنس ہے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے جنت حاصل کرنا ہے دنیا میں ہم آئے نہیں ہمیں بھیجا گیا ہے نا دنیا میں ہمیں بھیجا گیا دنیا میں ہم کو رہنا نہیں ہے یہاں سے جانا ہے اور جا کے پھر واپس نہیں آنا ہے تو اس دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو بتاؤ ہم آئے بھی نہیں بھیجا گیا رہنا بھی نہیں ہے واپس بھی آنا نہیں ہے حاضر نگرامی ہمیں چاہیے کہ زندگی کے مقصد کو سمجھیں اللہ نے ہمیں پائدا کیا ہے اللہ کے عبادت کے لیے اللہ کو رازی کر کے سزا کاٹ کے یہاں پر رب کی مرضی کے مطابق چل کے ہم جنت کو حاصل کر لیں اور اس کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے اپنے عقل کو صحیح استعمال کرنا ہے عقل سلیم ابھی آپ نے سنا قلب سلیم عقل سلیم اس کو بھی اگر آپ عقل سلیم بولے تو بھی مانا بدل جائے گا خوب کھانے سے نہیں ہوگا عقل کے منہ کھانا خوب کھانے سے نہیں بلکہ عقل سلیم اللہ تبرک تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں عقل سلیم دیا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پائدا فرمایا پائدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ساری ذریعیت کو پائدا کیا اور ان کی روحوں کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے اللہ کہے گا دنیا میں جا کے تم بھول جاؤگے دنیا میں جا کے تم بھول جاؤگے تمہیں یاد دلانے کے لئے انبیاء آئیں گے کتابوں کو نازل کیا جائے گا انبیاء کے بعد علماء اکرام تمہیں یاد دلائیں گے بھولا بسرا سبق تمہیں یاد دلایا جائے گا یاد رکھو تمہیں اپنے عقل کا صحیح استعمال کرنا ہے عقل سلیم کا استعمال کرو اور اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور جانور دونوں برابر ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو کیوں اللہ نے ہمیں عقل دیا اچھی بری میں تمیز کرنے کے لئے حق باطل کو سمجھنے کے لئے اگر ہم نہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا کہ دیکھو اوہ لوگ والذین کفروا اوہ لوگ جو کفر کیے وَيَتَمَتَّعُونَ اوہ لوگ موج مستی کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں تمتویاں کرتے رہتے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ جس طرح سے چھوپائے کھاتے ہیں کھانا پینا 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 اڑنا یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے آخر کار ان کو کہا جانا ہے وَالنَّارُ مَثْوَلَّهُمْ ان کے اٹھن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا یاد رکھو اگر ہم بھی اقلِ سلیم کا استعمال نہ کریں اور صرف چانوروں کی طرح لا یعنی زندگی گزاریں تو اللہ تبرکتالہ ہمیں غافلوں میں شمار کر کے جہنم میں داخل فرمائے گا حضرین ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے اللہ تبرکتالہ محادتوں کا مقصد میری زندگی کی قربانیوں کا مقصد سب کچھ اللہ کے لیلاللہ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے یہی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم نے جو ایمان کو حاصل کیا عقیدے کو حاصل کیا ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچایا کریں دوسروں تک پہنچایا کریں داد و تبلیغ کا کام بھی کیا کریں اسی مقصد کے لیے صحاب اکرام دور دراز چلے گئے دور دراز گئے دیکھو اللہ اکبر ابو ایوب انساری ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کون ہیں میزبانِ رسول ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں رکے میزبانِ رسول ہیں ان کی قبر کہاں ہے پتا ہے کہاں ہیں استمبول میں ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیال استمبول میں ہیں ترکی میں کہاں مدینہ اور کہاں ترکی استمبول میں ہیں جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے استمبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے وہاں پر ان کی قبر ہیں کیوں وہاں گئے دات و تبلیغ کے لیے سارے صحابہ اکرام کی قبر مکہ میں مدینہ میں نہیں ہے دور دراز چلے گئے دات و تبلیغ کے لیے کیونکہ ہم نے جس کو حق سمجھا دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے اللہ اکبر ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اور بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا معاز معاز جو کہ اللہ کے رسول کے چہیتے تھے معاز میں تمہیں چاہتا ہوں انہوں حب کا میں تمہیں چاہتا ہوں اللہ کے رسول کے چہیتے تھے وہ اللہ کے رسول کو چاہتے تھے پھر بھی دات و تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں یمن اور یمن بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں معاز شاید تم آئندہ سال آؤ تو تمہارے ساتھ میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو میری قبر کے پاس سے تم گزرو شاید میرا انتقال ہو جائے اللہ اکبر محبوب سے جدائی ہیں مات بن جمل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گوارہ نہیں کیا نبیر بھی یہ نوہ نہیں گوارہ کیے چلو ایک سال رہ جاؤ چلو مہینہ ہے رہ جاؤ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں بعد میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے نہیں کہا کہا کہ دیکھو محبوب کی جدائی پرداش کر لیں گے محبوب کی جدائی کو پرداش کر لیں گے لیکن دعوت و تبلیغ کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے جو ہم نے حق سمجھا ہے وہ دوسرے تک پہنچانا ہے یاد رکھو میرے بھائیو اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہمارے اوپر یہ حالتیں آتی رہے گے حالتیں آتی رہے گے نہ دے الزام اے حمدم زمانے کے حوادث کو نہ دے الزام اے حمدم زمانے کے حوادث کو یہ فتنیں تجھے ہر گام پہ بیدار کرتے ہیں یہ جو فتنیں دیکھ رہے ہیں نا ظالم حکمرانوں کا ظلم ہے مہنگائی کی مار ہے اماریاں ہیں پریشانیاں ہیں تکالیف ہیں زلزلہ ہیں کئی سنامی ہیں کئی قید سالی ہیں کئی بھکماری ہیں کئی بارش کی کسرت ہیں کئی قلت ہیں آپس میں اختلافات ہیں پریشانیاں ہیں یہ سب حوادث ہمیں بیدار کر رہے ہیں بیدار کر رہے ہیں اٹھو اٹھو کہ آگے بڑھو اس لیے کہ تم بہت سو چکے ہو بہت سو چکے ہو حاضرین اور اسی کو اللہ تبرکتالہ نے سورة العصر میں بیان فرمایا ہے والعصر انسان نقصان میں رہیں گے گھاٹے میں رہیں گے لیکن نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے چار کام کرنا ہے اللہ الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے نقصان سے بچ جائیں گے وعمل الصالحات دوسرا نیک کام کی ہے نقصان سے بچ جائیں گے وطواصو بالحق نیک کام ایمان اور عمال صالحات کی تلقین ایک دوسروں کو کیا کریں وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے وعمل الصالحات وطواصو بالحق وطواصو بالصبر اور صبر کرتے رہیں تو یاد رکھو نقصان سے بچ جاؤ گے اور اگر یہ چار کام نہ کرو نقصان سے بچ نہیں پاؤگے سبر کرے ایمان پہلے عمالِ صالحہ اس کے بعد ہے سبر خلاصہ کلام یہ ہوا یاد رکھو میرے بھائیو اللہ تبرکتالہ نے سورة الرات کے آیت نمبر گیارہ میں فرمایا ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بأنفسهم اللہ تبرکتالہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلائیں اگر ہماری حالت اچھی تھی اللہ نے نہیں بدلائیا بری حالت کے لئے ہمیں ذمہ دار ہیں اگر ہماری حالت بری ہے سوال اور پستی میں مقتلع ہے اللہ نہیں بدلائے گا جب تک ہم نہ بدلیں اپنے آپ کو ہم کیا سوچتے ہیں سب بدلیں گے تو ہم بدلیں گے نہیں آپ بدلو اس کے بعد سب بدلیں گے افراد مل کر ہی یہ قوم بنتی ہے لہٰذا میں چاہیے کہ ہر آدمی ہر فرد اپنے اپنی جگہ پر بدلیں ایمان و استقامت ایمان و استقامت عقیدہ توہید یہ بنیادی علاج ہے میرے بھائیو دوسرا ہے نیک بنو نیک بنو ایک بنو نیک بنو ایک بنو یہ تین علاج کو اپنی دماغ پر رکھو تین علاج ایک ہے ایمان و استقامت عقیدہ توہید اور دوسرا ہے نیک بنو تیسرا ہے ایک بنو نیک بنو ایک بنو ایماندار بن جاؤ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور ان تین چیزوں کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے شریعت کا علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کویا ہوا مقام انعائد فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اعوت العلم درجات تم میں سے جو لوگ ایماندار ہیں اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ایمان کے ساتھ علم والے ہیں اللہ ان کے مقام و مرتبے کو اونچا کرتا ہے یاد رکھو اس امت میں سوال تب آیا اس کو غور سے سنیں اس امت میں سوال تب آیا جب یہ امت دنیاوی اعتبار سے علوم و فنون میں بہت آگے بڑھ چکی تھی خلافت اباسیہ کی بات کریں بڑے بڑے علوم و فنون میں آگے بڑھ چکے تھے لیکن دینی اعتبار سے عقیدے کی اعتبار سے بہت دور چلے گئے تھے تب چاہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلیل و رسوہ کیا یاد رکھو ایمان کے ساتھ علم کے میدان میں آگے وڑھنا ہے تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری ہی علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری دنیا کی جہاں داری جہاں بانی قیادت سیاست چاہتے ہو تم چاہیے ایمان کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھو کرتے نہیں محکوم کو تیگو سے کبھی زیر کرتے نہیں محکوم کو تیگو سے کبھی زیر تعلیم کے تیزاب پہ ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے جدے اسے پھیر تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے یہ ایک پھیر یاد رکھو میرے بھائیو علم اگر آ جائے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے یوں قتل کے وہ بچوں کا بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیراؤن کو کالیج کی نہ سوچیا کالیج بنا دو کالیج بنانے کے بعد جیسے چاہے اس کو ڈال لو آج یہ منظم طریقے سے نصاب میں تبدیلی کالیجوں میں پڑھانا ضروری ہے ورنہ تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے مقاتب کا نظام اور مدارس کا سسٹم اچھا بناو تاکہ یہاں سے ایمان عقیدہ توحید کی بنیاد ڈالو آگے جا کر وہ گمران نہ ہو فتنے میں مبتلا نہ ہو یاد رکھو میرے بھائیو یہ پیغام ہے مقصدِ وجود کو سمجھیں علم حاصل کریں علم حاصل کرو گے تو فتنے سے بچ جاؤ گے ایک واقعہ اگر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں علم کے ذریعے رحمہ اللہ نے اپنے فتاوے کے کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ایک رات عبادت کر رہے تھے اپنے کمرے میں اور وہ کمرہ تاریخ تھا تاریخ تھا رات میں وہ تاریخ کمرہ اکا ایک روشن ہو گیا اکا ایک روشن ہو گیا اور غیب سے آواز آنے لگی اے عبدالقادر جیلانی میں نے تیری عبادت سے آگے کی عبادتوں کو معاف کر دیا میں تیرا رب بول رہا ہوں اے عبدالقادر جیلانی میں تیرا رب بول رہا ہوں تو نے اب تک اتنی عبادتیں کی اتنی بندگیاں کی اتنی نیکیاں کی ہے آگے کی عبادت میں نے معاف کر دیا خوش ہو کے عبدالقادر جیلانی نے کہا تو شیطانِ مردود ہے تو میرا رب نہیں ہے آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہماری نماز کون پڑتے ہیں ہمارے پیر جن کے ہاتھ میں ہم نے بیعت کیا وہ نماز پڑھ لیں گے روزہ رکھ لیں گے حج کر لیں گے سکاہ دے دیں گے سب کچھ کر لیں گے وہ یا نبی کے لیے معاف نہیں اور جن کو انہوں نے پیرانے پیر مانا ہے عبدالقادر جیلان رحمہ اللہ توحید پر السلفی عالم تھے وہ ان کی کتاب غنیات الطالبین پڑھ کے دیکھیں انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے نبی کو آخری وقت تک عبادتیں معاف نہیں اور میری عبادت معاف ہو گئی اللہ نے سرحجر میں فرمایا موت آنے تک اللہ کی عبادت و بندگی کرو کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے ہو بیٹھ کے کرو بیٹھ کے نہیں لیٹھ کے کرو لیٹھ کے نہیں اشارے سے کرو آبادی میں نہیں تو جنگل میں جا کے پتے چبا کر اللہ کی عبادت کرو مرتے تم تک اللہ کی عبادت معاف نہیں ہے کہا کہ دیکھو میری نبی کو معاف نہیں ہے آخری وقت تک نماز کے لیے جا نہیں سکتے ہیں تو آپ بھی کس سہارے لے کر جا رہے ہیں پھر بھی نماز کے لیے آ رہے ہیں نماز پڑھو تم آگے پڑھو گے اللہ نے سرح مریم میں فرمایا اس کے بعد سرح مریم اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کہ بعد میں کچھ امتیں کچھ لوگ ایسے آئیں عداء الصلاة واتباع الشہوات فصوف القون غیع یعنی بعد کے لوگ آئیں وخلف من بعد ہی خلف بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے نماز کو زائے کر دیا برباد کر دیا ہیں نماز کی پابندی نہیں کی نماز کی حفاظت نہیں کی وہ گمراہ ہوگے پستی میں مقتلاہ ہوگے یاد رکھو یہ نماز یہ میراج المومنین ہے ارود چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کیا کرو عبدالقادر جلانی نے کہا تو میرا رب نے تو شیطان ہے شیطان جاتے جاتے کہا اے عبدالقادر جلانی تو مجھے پہچان لیا تو مجھے پہچان لیا آج کی رات میں ستر عبادت گزار تو گمراہ کر کے آیا جو آگے عبادت نہیں کریں گے ان کے پاس عبادت کا جذبہ تھا علم نہیں تھا تو میں ان کو گمراہ کر دیا تجھے تیرے علم نے بچا لیا عبدالقادر جلانی نے کہا کہ نہیں مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے رب نے بچا لیا اے شیطان تیرا دوسرا حملہ تیری دوسری وار پہلے حملے سے خطرناک ہے پہلے تو مجھے عبادت سے روکنا چاہ رہا تھا دوسری مرتبہ تو مجھے شرک میں مبتلا کرنا جا رہا تھا مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے رب نے بچا لیا اللہ اکبر شیطان بھاگ گیا یاد رکھو میرے بھائیو اگر عقیدہ مضبوط ہو ایمان ہو استقامت ہو ثابت قدمی ہو صحیح علم آئے صحیح نالج آئے اور عظم و حمد کے ساتھ صبر استقلال کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں نیک بنیں ایک بنیں ایک بنیں نیک بنیں توہید والے بن جائیں تو ہمارا یہ کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں دوہر بلالہ من سے اللہ تبرکتا لہمیں اور آپ کو ان کے سنی باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائیں اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر الدین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں اللہ جو بیمار ان کو شفائی کلی اتا فرمائیں لا اولاد کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائیں صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا دے اللہ جو ہمارے اشتدار و اقارب وفات پا چکے ہیں اللہ تن کی بال بال مغفرت فرمانا جنت الفرداؤس کے علا اللین میں جگہ انعائت فرمانا اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و عمان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخائر فرمانا خبر کے سوالات نہیں ثابت قدنی اتا فرمانا روزِ ماشر نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا اور نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرمانا جنت الفرداؤس کے علا اللین میں جگہ انعائت فرمانا آمین و آخر داوان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ